تو سنتے تو وہاں پہ نعرے لگاتے تھے ہم لوگ بچے سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اب پاکستان بنایا ہے تو پاکستان میں سینے پہ گولی ہی کھا رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ جب جہاں بھی ہمارے ایسے صحافی موجود ہوں جیسے ہمارے سگریٹری جنرل جنہوں نے کوڑے کھائے تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو غالباً رمضان کا مہینہ تھا اور جی وہ بھی تھے مسعود اللہ خان بھی تھے تو رمضان کا مہینہ تھا اور جنرل سوار خان یوپی یہ ہمارے پنجاب کے گورنر تھے اور ساتھ ساتھ یہ گورنر ہونے کے علاوہ وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے تو اس دن اتفاق سے انہی دنوں میں کوڑے لگے تھے ان لوگوں کو اب ان کی پریس کانفرنسز ہوتی تھی اور یہ اس دن مجھے پتا چلا کہ میرے سوالات کو وہ آکورٹ سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نقی صاحب آج آپ کوئی آکورٹ سوال نہیں کریں گے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں اب تو ساری دنیا آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا تو یہ یہ صورتحال ہے اور اب یہ پھر اس ارادے سے نکل رہے ہیں اب پتہ نہیں اس کا کیا بلاخر نتیجہ ہوگا اگرچہ یہ تجویز بہت اچھی ہے مناسب ہے اور لاہور سے میں بھی شامل ہوں گا اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پی اے فیوجے کی سٹرگل تھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمیشہ مشرقی پاکستان کا ہوتا تھا بلکہ جب وہاں آرمی ایکشن ہوا تو سب سے پہلے جو لوگ مارے گئے اس میں ہمارے اس پاکستان فیڈرل یونین آب جرنلس کے سیگریٹری جنرل شہید اللہ قیسر بھی تھے اور ایک اخبار کے دفتر کو باقاعدہ توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا وہاں بچارے ایک ہمارے ایسے دوست تھے آزاد نام تھا ان کا اور وہ کچھ منٹلی ہو گئے تھے تو وہ وہیں رہتے تھے تو وہ بچارے اس کے ساتھی پتے نہیں چلا ایسے کئی لوگوں کا جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے یا میری ان کے مہاں چھوٹ گئی ہے شہر تینکیو یا یہ دور کیے تو میں نے کچھ کیونکہ آج کل قدیم تو میں سب آپ کو سنا سکتا ہوں یادیں لیکن آج کل کی بہت ضروری باتیں بھی ہیں جو ہونی چاہیے اچھا اسی زمانے میں اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے جب سن 71 ہو رہا تھا اور پاکستان میں صرف ایک ٹیلی ویجن اسٹیشن تھا پی ٹی وی اور وہ مستقل پاکستان کی افواج کی فتوحات کا ذکر کر رہا تھا اور ہمارے ایک بہت مشہور صحافی تھے بہت تھی میں سمجھتا ہوں اردو کے سب سے اچھے اس وقت کے کولم نگار احمد بشیر صاحب وہ مساوات میں ہوتے تھے اور شفقت تنویر مرزا نیوز ایڈیٹر تھے اور میں کولم لکھتا تھا مساوات میں تو اتفاق سے ہم سب وہاں بیٹھے تھے اور ایسی خبریں آ رہی تھیں اور ہم لوگ اور بھی خبریں سنتے تھے دوسرے اسٹیشنز بی بی سی انڈیا وغیرہ وغیرہ اور مطلعہ اعتراض بھی ہوتا تھا اس پر لوگوں کو تو وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ آج حالت بہت خراب ہے یہ پندرہ دسمبر کی بات تھی تو احمد بشیر نے کہا جن کے بہنوئی بریگیڈیر آتف وہاں تھے بعد میں جنگ قیدی بھی ہوئے رہائی میں ان کی بیگم نے یہاں بھی بہت مظاہرے کی اور وہاں بھی ہم لوگوں نے بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ابھی تو وہاں ہلی پہ ہلی ایک جگہ تھی وہاں تو ابھی بہت جاری ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے اور اگلے دن جب یہ واقعہ ہوا میں بھی اتفاق سے ہمارے گھر کے باہر کیونکہ ہم راوی بریج کے قریب رہتے تھے تو ایک پلیٹ گری جو میرے بیٹے کے بالکل ٹانگ کے پاس تھی تو ہم لوگ اپنے ایک میں اپنے ایک ہمزلت کے ہاں چلا گیا وہاں جب ہم اس سے یہ ذکر کر رہتے کہ چونکہ وہ بہت جذباتی تھا وکیل تھا ریٹائرڈ جیج بھی تھا بلکہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی یہ اپریل میں ختم ہو گئی ہے اب اپریل میں ہم جو ہے وہ اپنا لاہے عمل جو ہے لام باج کا وہ آناونس کر چکے ہیں اگر اگر بی ایسی جے اور سٹیک ہولڈر کی شراطت سے ایک ایسا فریم بر بنانے میں ناکام رہی جو بی جیہ سے وابستہ ٹارکنوں صافیوں کو جسمانی مارچی زینی تاخص فرام کر سکے تو پھر پی ایسی جے فیڈرل ایگزیکٹیف کونسل لاہور کے اقلاق میں متفقہ طور پر تیشدہ فیصلے کے مطابق اپریل میں کوئٹا سے اسلام آباد تک لام باج شروع کرے گی جو آخری مرحلے میں پارلمنٹ کے سامنے دھرنے کی صورت اختیار کرے گا یہ دھرنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حکومت پی ایسی جے کے مطالبات تجدیم نہ کر لیں پی ایسی جے کے نزدیک صحافیوں کے تحفظ کے لیے کافی عرصے سے زیرانون سازی کو خیال پر قد بنے لگانے والی دفعات پر بھی فوری نظر سانی چاہتی ہے بی ایسی جے سمجھتی ہے کہ اختلاف رائے کے حوالے سے عظم برزاق کی پالیسی شاہستگی کے حصولوں کے منافع ہے پاکستان کی ریاست اور جمہوریت کے مفاق پر پوری نہیں اتھتی ہے اس سے مسائل حل ہونے کی بجائے نہ صرف بڑھتے ہیں بلکہ مزید سنگیر ہو جاتے ہیں جیسا کہ حکومت مقررہ وقت میں قانون سازی کرنے میں ناکام رہی ہے بی ایسی جے نے اپنی کافیوں سے صحافیوں کے تحفظ کہ قانون اور ضرائع داکھ کے لیے ریگولیٹری فریقمت میں تنمیم کے مسودات کو حتمی شک دے دی ہے جو کہ ایسی کے منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا بی ایسی جے سمجھتی ہے کہ حکومت آزادی صحافت کے حوالے سے اپنے وعدے میں مکمل ناکام رہی ہے نامعلوم مجرموں کے ہاتھوں صحافیوں کو دھمکانے جسمانی نقصان پہنچانے کے بسند سرک واقعات پر چپ سادے ہوئے ہیں حکومت مجرموں کی گرفتاری اور صدا کی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی یہ تاثر عام ہے کہ حکومت بے بس اور شریع کے جرم ہے اس تحاثر کو ان واقعات کی چاری تحقیقات میں تیزی لانے ملوکس افراد کی نشائد تحی کرنے اور انہیں ان صدا کے تحشت گرفتی کی تفاق کے تحر صدا کے عمل سے گزارنے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے سے وہ ماحول میں اثر ہو سکتا ہے جہاں صاحبی عوام کا اطرائض کو پہنچانے کے اپنے بنیادی جہولی فرائض کو بلا قوف و قطر اجام دے سکیں تنظیم حکومت پر یہ بھی لور دیتی ہے سرکاری تشہیری بجل کو صرف من پسط اب جاہے داروں پر لڑانے کی بجائے تمام چینل ریڈیو اخوارات کے لیے ان کی مستقہ مقبولیت اور نشروت اشاق کے اطباع سے ملصفانہ طور پر مختصر کریں اخوار ریجنل پریس کے مسائل کے بارے میں بھی حکومت کو یہ کہتی ہے کہ وہ ریجنل پریس کے مسائل جو ہے وہ بھی حل کریں تنظیم تشہیری بجل کے استعمال سے مطالق حکومت کی پالیسی کو غیر واضح صحافیوں اور میڈیا اندرسی کے کارکنوں کی ماجی پریشانی کی ایک بڑی وجہ خیال کرتی ہے کچھ سالوں کے دوران میڈیا منیٹنگ اور مالکان کی جانب سے پندرہ ہزار سے زیادہ صحافیوں اور ذراعب حلاق سے وابستہ کارکنوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے اداروں کا یہ اول ملازمت کے حوالے سے ملکی خوانین کی خلید خلافتی ہے ذراعب حلاق کے اداروں نے صحافیوں کارکنوں کو بغیر معاہدے کے ملازمت کی فراہمی کو معمول بنا رکھا ہے ان سے ان کو کارکنوں کو کسی بھی وقت واجبات کی ادائی کی سے ادکار کرتے ہیں بلکہ واجبات مامنے اور پر دھمکانے اور آباز اٹھانے پر بچ سلوکی سے بھی ترہی خیل کرتے ہیں تندیم وقت ضرورت مالکان کے اس طریق طرز عمل کی بہت ساری بشالے پیش کر سکتی ہے اور ریسنٹ ہی دام جیسے بڑے اخبار سے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ جسمس کیا گیا ہے اور مزید جسمس کرنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں ہم اس کی بھی مدبت کرتے ہیں پی ایفی جو ارکومت سے بطارتا کرتی ہے کہ رائی جل وقت قوانین کے تحت بیج بولڈ ایوارڈ کے وہ کمپل نفات کو یقینی بنانے کے لیے بھوری اقتابات اٹھانے چاہیے اسی طرح جو ادارے اپنے کارکنوں کو قانون کے مطابق معافتے نہیں دے رہے انہیں جڑبانے کیے جائیں یقینی ویج بولڈ پر عمل دراہت یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اگر اس کو دبانے میں کسی بھی کی نفت کرتی ہے تو اس سے حکومت کی ناہلی سے تابع کیا جائے گا ویسے واضح رہے کہ پاکستان فیٹل یونین افجیب لیس صحافیوں کی ملک کی تنظیم ہے دو اگلے سو دیس سو پچاس میں اپنے قیام سے لے کر اب تک صحافیوں کے اپنو صحافی کی صحافت کے تحفظ کے لیے تمام طرح نامسائد حالات کے باوجود خودتر کوش آئے پی ایفیو کے اگلے دو تین روز میں اس سیمینار میں جو ڈیلی بریشنز ہوئی ہیں اور چاروں صوبوں میں جو ہم نے ڈیلی بریشنز کی ہے اس پر ہم سٹیٹ آف میجیا ان پاکستان پر ایک ریپورٹ جو ہے وہ ہم نے کمپائل کی ہے اور اس میں تمام صحافیوں سے ہم نے ریسرچ کر کے جو ریپورٹ تیار کی ہے وہ اگلے تین چار روز میں ہم وہ ریپورٹ جو ہے وہ میجیا کے لیے ریلیز کریں گے شکریہ آپ کو یہ طرح داد منظور ہے منظور ہے شکریہ اب میں پاکستان فیڈلی جنرلس کے صدر شہزادہ دلکار صاحب سے کروں گا کہ وہ ایفرٹ سے اتنا شامدار انہوں نے سیمینا نکت کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشن بھی ہے ان جنرلس کا جب انہوں سے آئے ہوئے ہیں اور لاسٹ یہ ہماری ایفرٹ تھی جو اتنیشنل کنونشن میں تھی تمام ٹرمیشنل کیپیٹل میں جو انہوں نے کنونشن اپنی منقب کی اور یہ اپنی انہوں موبولائز کر رہے تھے اور اس کے ساتھ اچھ ٹیم کا بھی شکریہ جنہوں نے ستر سالہ جلد و جلد پر ممبی یہ کتاب کی اشارت کی خصوصاً مضرباز صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا جو مٹی ویلن کے پاس تھا جو انہوں نے یہ فیوجے کے حوالے کیا بہت سے باتیں ہو گئی ہیں بہت مختصر میں تقریب کروں گا کوئی اس میں قربونی ہے ایک چیز جو دوستوں نے میرے شاہد میں کہہ بھی دیا جس ریجن سے میں تعلق رکھتا ہوں سب سے ورسٹ اور الان آرڈر کے حوالے سے کسی دوست نے کہا پچاس یا ساٹھ صاحبی ستر سے زیادہ جو رپورٹ ہے ستر سے زیادہ صاحبی جو ہے غالباً دو ہزار دو کے بعد شہید کر دیئے گئے جن میں چوبیس صاحبی جو ٹارڈٹ کلنگ کا شکار ہوئے گروشتان سے وجہ تعلق ہے ایک سو پچیس میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو انتے میڈیا اگرائیزیشن سے کیونکہ ایک سو پچیس تاپی جس میں فورٹی ٹو کا تعلق گروشتان سے ہے چوبیس اس میں ٹارڈٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں اور دس یا بارہ گو لوگ ہیں جو اپنے ڈیوٹی یا اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے کرس فائرین کا شکار ہوئے ہیں یا بم بلاس میں یا سو سائیڈ اٹیکس میں ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس وقت اس وقت میرے خیال میں اگر آپ نے دیکھیں یہ بی افیو جے کی جہزیویت سے اس وقت ہامید بیر صاحب نہیں ہے ہامید بیر صاحب نے بھی اس میں کافی دلچسپی لی پروٹیکشن آف جیانلیسٹ اور میڈیا پروفیشنل جو ہے جو بل ہے اس میں کافی کچھ بیتری لانے کے لیے نے کوشش بھی کی اور انشاءاللہ وہ وہاں جائے گا جس میں ایک کلاس یہ بھی ہے میرے خیال میں جو لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں میڈیا ہاؤسز میں اس پہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو پکڑ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ آئین بات ہے اس کے علاوہ فریڈیم جو ہے بہت سے لوگوں نے بات کی میں اتنا مخصص پر بات کروں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میرے خیال میں ان ملکوں میں سے ہیں وہ چند ملکوں میں سے کم ملکوں میں سے جو اپنے اینکر پرسن جو اپنے پروگرامز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ضرورت کش آتی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ جا کر جائیں وہ باتیں کریں جو وہ بات ادھر نہیں کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو کالم لکھتے ہیں اور ان کے کالم کا وہ حصہ نکال دیا جاتا ہے وہ جا کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کر دیں ایک بات جس پہ جو بات دیویجن کی کی گئی پولٹیکل پارٹیز پورے ملک میں ہیں ایک پولٹیکل پارٹی سے ڈوسری پولٹیکل پارٹی رکھتنا ہے ۔ نیکن واضح بات یہ ہے کہ بات کون سے جاتی ہے پولٹیکل پارٹی وہکورپ رہ جاتے ہیں جو صحیح کام کرا ہے ڈیویجن کو ہمیں گبرانی چاہیے یہ ڈیویجن سے اس لیے کہ کونہ ساکھ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مصار عثمانی صاحب جو کام کر رہے تھے وہ کام ان کو فالو کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ ہی سربائیو کریں گے ورنہ گروپ بہت سے گروپ ہیں جو مصار عثمانی صاحب کا میناج مکرنہ صاحب کا نام دیتے ہیں ان کے وشن کا نام دیتے ہیں لیکن کام ان کا اپوزٹ ہے دلکل ان پی ایفیو جے کے وہ لوگ میرے خیال میں آج ہم سمجھتے ہیں آئیے رحمان صاحب حسین نکی صاحب زیودین صاحب یہ ہمارے صاحب ہیں اور یہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو آگے لے کے چلے گے ہمیں کسی پر کوئی اطراب نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آتا ہے اور جوائن کرتا ہے اس کو وہ ضرور یہ کام کرے دوسری بات پی ڈی ایم کی ہمیں انتظار تھا کہ پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ مارچ کئی ہمارے لانگ مارچ ہم اوور شیڈو نہ کر جائے اور ہماری جو سٹکل ہے وہ سایاں نہ جائے ہم انتظار کر رہے تھے یا میں اعلان ضرور کیا جو ہماری اکسی کی میٹیر تھی لاہور میں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے اور فرسٹ مینک اف اپریل میں کریں گے تو انشاءاللہ آج یا کل ہم اس کا ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیں گے اور پویٹا سے اسلامباد کا جو پورے سندھ میں پورے پنجاب سے ہوتا ہوا وہ اسلام آئے گا اور اس کے بعد کے وکے کے لوگ بھی جو ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے بعد ہم اسلامباد آئیں گے یہ ہم نے کرنا ہے اور اس کا مقصد ہے لارڈ ایک مقصد اس کا یہی ہے کہ پریس فریڈم اور جو میڈیا کے کرائیسز ہیں جس میں حکومت کا عمل دخل ہے جس میں دوسرے میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں یا اونر ہیں یہ ان کی انہی کے خلاف ہیں اور ملتی بلاجات صاحب نے بلکل ٹھیک کا پریس فریڈم جو ہے اسے یہ فوجی احسابیوں کا مسئلہ نہیں ہے تمام شہریوں کا مسئلہ ہے تمام پلٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے اور میرے خواہ تمام سٹیکھولڈرز ہیں اس میں ایک بار میں پھر سوپری آدھا کروں گا کہ ایک تمام ایک راوڈ بڈی اسلامباد یونین ام جلنس نے ایک اچھا ایفورٹ کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا پی ایف یو جے جو ہمارے اسلامباد کے دوست ہیں اور ہمارے لاہور اور پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے یو جے جو ہمارے ریجنل جو تھرٹین یونٹس ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے اور ایک اچھی ایفورٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے لانگ مارچ میں یہ آج جو ہم اکٹے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ایک اس کامیابی کا سبب بنے گا شکریہ بہت شکریہ مطیولہ جان صاحب افضل بچ صاحب اور میرے صحافی دوستو بزرگو اسلام لکھو سب سے پہلے تو میں پی ایف یو جے کا نہائیت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے دن مجھے یہاں پہ مدعو کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی اس کنونشن یا سیمنار میں آپ کے ساتھ شریف ہو سکوں مجھے اس بات کا کبھی احساس ہے کہ آپ تین سے پہلے کے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور بہت سی تفصیل کے ساتھ مدلل تقاریر ہوئی لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لوں گا لیکن سب سے پہلے میں مذر کا مذر عباس صاحب کا نظام الدین صدیقی صاحب کا اور وارث رضا صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کو منظر عام پہ لے کے آئے یہ صرف پی ایف یو جے کی تاریخ نہیں ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر تاریخ کو اور درست تاریخ کو رکارڈ کرنے کی عادت نہیں ہے لہذا اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نصاب یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب کے اندر جو عوامی جد جہد رہی وہ ایک یا دو پیرگرافز کے اندر اس کو سمرائز کر دیا جاتا اور آپ کو سن کے اس بات کی بھی حیرت ہوگی کہ اس نصاب کے اندر ایک چپٹر ایسا بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت کے کیا فائدے ہیں اور عامریت کے کیا فائدے ہیں اور عامریت کے گیارہ فائدے ہیں اور جمہوریت کے آٹھ فائدے ہیں لہٰذا اس کتاب کی اپنی ایک اہمیت یہ وہ جد جہد جو پاکستان کے صحافیوں نے کی آزادی صحافت کے لیے اس ملک کے آمیرانہ نظام کے خلاف اس ملک کے سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس نے قائد آزم کے تصور کو تبدیل کیا اور جس کی وجہ سے ان کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ پریس کو گیگ کریں پریس پہ کدگنے لگائیں اور جیسے کہا گیا کہ پریس کے وہ دوست جو ان کی سوچ کے مطابقت نہیں رکھتے تھے ان کو کامینسٹ کہ کے یا غدار کہ کے لیبل کیا گیا پاکستان کے ورکنگ جنرلس کی ایک شاندار تاریخ ہے انہوں نے مارشل لاؤ دور کے اندر بھرپور بھرپور جد و جہد کی جیلوں اور کوڑوں کا سامنا کیا اور پریس سنسشپ کا بھی سامنا کیا مجھے یاد ہے وہ ٹائم جبکہ خبر کو نکال دیا جاتا تھا اور اتنی سپیس جو ہے وہ خالی چھپا کرتی تھی کیونکہ ایک ریزسٹنس کا کلچر تھا لیکن اب انفورچنٹلی وہ ریزسٹنس کا کلچر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ کم نہ صرف صحافی برادری میں ہو رہا ہے بلکہ وہ ہر طبقے کے اندر وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے سیول سوسائیٹی اور سیول سپریمیسی جو ہے وہ اپنی جگہ آہستہ آہستہ ہوتی چلی جا رہی یہاں پہ بات ہوئی پندرہ ہزار صحافی جو آج بے روزگار ہے یا وہ صحافی جو روزگار پہ تو ہیں لیکن پانچ پانچ چھے چھے سات سات مہینے سے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جائے کہ آدمی کہ آدمی کا جوہر اس وقت نکلتا ہے جب وہ مشکلات کے اندر ہوتا جب کسی نے فاقہ مستی نہ دیکھی ہو تو ایسی ہی گفتگو کی جاتے یہ بھی یہاں پہ کہا گیا کہ ایک بل لایا گیا جس میں صحافیوں کی تنخواہوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا لیکن اس بل کو اپوزیشن نے پاس انہیں نہیں دیا وہ بل ایسا تھا کہ جس میں پیمرہ کو جو ہے وہ مزید امپاور کیا جا رہا تھا کہ پیمرہ اگر چاہے تو وہ اس بحاف کے اوپر وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے مینجمنٹ کو اور اس سے پوچھ گیچ کر سکتی ہے پیمرہ آل ریڈی ایک ریگولیٹری سوپر ریگولیٹری باڈی بن کے بیٹھی ہوئی ہے اگر اس کے ہاتھ میں یہ پاورز مزید دے دیے جاتے تو پھر جو ری سئی کسر تھی وہ بھی ختم ہو جاتی میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مختصر بات کروں گا لہذا میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو ہم صحافی برادری کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں یا جو ہم میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو وہ ان آئیسولیشن نہیں ہے اگر آپ تاریخ کو ذرا سا اٹھا کے دیکھ لیں اور مختصر طور پہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیاء الحق کے مارشل لوگ کے اندر ریاست نے اس بات کو ایسٹین کیا کہ وہ کونسی قوتیں تھی جنہوں نے ایوب خان کی جیسی عامریت کو جڑوں سے اکھار دیا اور میرے حساب سے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کی تین قوتیں ایک سٹوڈنٹس دوسری لیبر اور تیسری انٹیلیکچول اور آپ نے دیکھا کہ ان تینوں کو اس دور کے اندر سسٹیمیٹیکلی کرش کیا گیا سٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی لگی لیبر یونینز کو ختم کیا گیا اور جو کافی ہاؤس کلچر پنپ رہا تھا جہاں سے ایک انٹی پیرڈائم ڈیولپ ہوتی تھی اس کافی ہاؤس کلچر کو بھی ختم کر دیا اب ریاست نے میرے حساب سے ایک بار پھر اپنا تجزیہ کیا گیا اور وہ تجزیہ مشرف کے جانے کے بعد کہ جہاں پہ انہوں نے اتنی انگریس سیولین اداروں پہ حاصل کر لی تو اس کے بعد مشرف کیسے گیا اس میں جو فورسز ایڈینٹیفائی ہوئیں میرے حساب سے ایک تو لوئرز کمیونٹی دوسری جوڈیشری اور تیسری جنرلسٹ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سسٹیمیٹیکلی جنرلسٹ سسٹیمیٹیکلی لوئر کمیونٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے سسٹیمیٹیکلی جوڈیشری کو جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے چاہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کی شکل میں ہو چاہے وہ چیف جسٹس آف دی پشار ہائی کوٹ ہو جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا یا وہ شوکت صدی کی سسٹیمیٹیکلی ان کو ایک کونے میں لگایا جا رہا اور اسی طرح صحافی برادری کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا کہ جو صحافی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو ان کو یا تو پہلے نوکری سے نکال دو اگر وہ نوکری سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ اپنا ویب بنا لے اور پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو اٹھا لیں اس کو مسنگ پرسن کر لیں یہ ایک سسٹیمیٹک طریقہ ہے یہ ایک سسٹیمیٹک طریقہ ہے جس میں ہم ایک فیشسٹ سٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فیشسٹ سٹیٹ کے اندر جہاں پہ تمام لوگوں کو اپوننڈز کو چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ پولیٹیشنز ہو ان کو ڈب کیا جاتا ہے ایس ٹریٹرز غدار وہاں پہ سسٹیمیٹیکلی انسٹیٹیوشنز کو ریڈنڈنڈ اور تباہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جس طرح نیشنل اسیمبلی کو بے توکیر کیا جو رئی صحیح قصر تھی سینٹ کی وہ ان پچھلے دنوں میں اس کو پورا کیا جو ڈیشری کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جرنلس کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح جو آفیسز ہیں یا کانسل آف کامن انٹریسٹ ہے اس کو کس طرح ریڈنڈنڈ کر دیا گیا آفیس آف دی سپیکر کو کانٹو بنا دیا گیا آفیس آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کانٹو ورشل بنا دیا گیا اور جب آپ آئین کی طرف دیکھتے ہیں تو آئین کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کی جس کو سرکنونٹ نہیں کیا گیا آرٹیکل ستر ہو جس کا تعلق لیجسلیشن سے ہے اس کا حشر جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں آرٹیکل ایٹی نائن ہو آرڈیننسز کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح آرڈیننسز آئے دن ایفیکٹ فیکٹری بن کے جاری کیے جا رہے ہیں آرٹیکل ون ففٹی فور کانسل اف کامن انٹریس وہ کی میٹنگ نہیں ہوتی آرٹیکل سکسٹی ان ایف سی ہو آج دن تک ان ایف سی اوارڈ جو ہے وہ نہیں آیا آرٹیکل ون سیونٹی ٹو تھری ہو جہاں پہ پچاس فیصد حصہ صوبے کا ہے اور پچاس فیصد حصہ جو ہے وہ وفاق کا ہے اس پہ کوئی میکنزم آج دن تک نہیں بن سکا آرٹیکل ون فیفٹی سیون ان ای سی ہو ان ای سی کی کوئی میٹنگ آج دن تک نہیں ہوئی ہائی دل پار ہو ون سکسٹی سکس یا پروفیٹس ہو وہ آپ کے سامنے ہے تو لہٰذا آئین سے لے کے اداروں تک ہم ایک دیکھ رہے ہیں بے توقیری اداروں کی اور آئین کی اور ہم ایک فیشس سٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کا میرا ہم سب کا کردار بنتا ہے کہ ہم ریاست کے ان اقدامات کو چیلنج کریں ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ مل کے سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھوں پہ اس جد و جہد کو آگے بڑھایا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم سب اکٹھے ہو کے اور اس وقت ضرورت ہے وقت کی کہ تمام دیموکرائٹک فورسز چاہے وہ سیول سوسائٹی میں ہو چاہے وہ صحافت میں ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو وہ ایک گرینڈ پیپلز الائنس بنائیں کیونکہ جب تک ایک گرینڈ پیپلز الائنس نہیں بنے گا اس وقت تک فستیت کے راستے کو روکنا ممکن نہیں ہوگا میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا اور بالخصوص پی ایف یو جے کا شکر گزار ہوں کہ انہیں مجھے یہ موقع پرام کیا شکریہ میں اب آخر میں محترم مبضل بڑھ ساتھ قائد پی ایف ایف جے پھر ان سے گزارش ہوگی کہ پاکستان بار کی تمام یو جیز کے اداروں کو پی ایف جے کے اداروں کو یہاں آنے پارام بیٹم بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور میں ساتھ میں جو قول جی ہے نوم آج کی اور پھر دھردے کی وہ یمین ہے کہ انشاءاللہ آج کے لانیے کے ایک دہری کا بات ہوگا تھینڈ جو سو بات